ماں جیسی جہاں میں کوئی دولتیں نہ ملے گی ماں جیسی جہاں میں کوئی دولتیں نہ ملے گی ممتہ سے بھری پیار کی مورتیں نہ ملے گی ممتہ سے بھری پیار کی مورتیں نہ ملے گی جو ماں کو ستائے گا جگن میں جلے گا جو ماں کو ستائے گا جگن میں جلے گا توبہ اسے کرنے کی بھی محلتیں نہ ملے گی ماں جیسی جہاں میں کوئی دولتیں نہ ملے گی ماں جیسی جہاں میں کوئی دولتیں نہ ملے گی سمات کرنے کی ہر چیز ہر چیز تو بازازار میں مل جائے گی ہر چیز تو بازازار میں مل جائے گی ممتہ سے بھری پیار کی مورتیں نہ ملے گی ممتہ سے بھری پیار کی مورتیں نہ ملے گی جو ماں کو ستائے گا جگن میں جلے گا ہر جو ماں کو ستائے گا جگن میں جلے گا توبہ اسے کرنے کی بھی محلتیں نہ ملے گی ماں جیسی جہاں میں کوئی دولتیں نہ ملے گی سمات کرنے کی ماں وہ ماں ہے ماں کا مقام اللہ رب العزت نے وہ رکھا ہے کہ اگر ماں تمہارے ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے تو دنیا آخرت میں بھی کامیابی کامرانی اتا ہو جائے اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامرانی اتا فرما دیتا اور آخرت میں بھی سمات کرنے یہ شرط کی آچل کو اٹھا کر جو دعا ماں کبھی کر دے آچل کو اٹھا کر جو دعا ماں کبھی کر دے آچل کو اٹھا کر جو دعا ماں کبھی کر دے آچل کو اٹھا کر جو دعا ماں کبھی کر دے دنیا ہو یا اقبا ہو دنیا ہو یا اقبا اسے ذلتیں نہ ملے گی ارے مر جیسی جہاں میں کوئی دولتیں نہ ملے گی جو ماں کو ستائے گا جگل میں جلے گا توبہ اسے کرنے کی بھی محلتیں نہ ملے گی ارے مر جیسی جہاں میں کوئی دولتیں نہ ملے گی اور ایک بہت پیارا شیر اسی درمیان میں حاضر کرتا ہوں سماج کرنے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو بھی راضی کر لیا اور نبی کو بھی راضی کر لیا اور دنیا میں بھی کامران ہو گیا اور آخر میں بھی کامرانی مل جائے گی ماں جس سے راضی تو یہ سمجھنے کہ اللہ کے رسول بھی اس سے راضی ہیں سماج کریں یہ شیر میں حاضر کرتا ہوں انشاءاللہ کی ماں جس سے راضی تو نبیوں سے راضی ہیں ارے ماں جس سے خفا ہو اسے جنت کی نہ ملے گی ارے ماں جیسی جگہ میں کوئی دولتیں نہ ملے گی ہر جو ماں کو ستائے گا جہنم میں جلے گا توبہ اسے کرنے کی بھی مغلتیں نہ ملے گی ارے ماں جیسی جگہ میں کوئی دولتیں نہ ملے گی ماں جیسی جگہ میں کوئی دولتیں نہ ملے گی یا اور پیارا شیر آپ کی خدمت میں حاضریں خدمت سماعت کرنے یہ شیر کہ جو لوگ ماں باپ کی تکلیف تمچاتے ہیں وہ خاص کریں شیر کو سینے اور اپنے ماں باپ کی فرمہ برداری کریں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی کامرانی عطا فرما دے گا اور آخر کامرانی عطا فرما دے گا اللہ تعالی تمام دے تمام عالم مسلمان کو یا اللہ اپنے محبوب کی صدقیت و فیر اپنے ماں باپ کی فرمہ برداری کرنے کہ ماں باپ کو تکلیف جو دیتے ہیں وہ سنے ماں باپ کو تکلیف جو دیتے ہیں وہ سنے سرکار کی محشر میں شفاعتیں نہ ملے گی ماں جیسی جب جب میں کوئی دولتیں نہ ملے گی ماں باپ کو تکلیف جو دیتے ہیں وہ سنے محشر میں شفاعتیں نہ ملے گی ماں جیسی جہاں میں کوئی دولتیں نہ ملے گی جو ماں کو ستائے گا جہنم میں جلے گا جو ماں کو ستائے گا جہنم میں جلے گا توبہ اسے کرنے کی بھی محلتیں نہ ملے گی ارے ممتہ سے بھری پیار کی مورتیں نہ ملے گی SIMOM آپ سرکار کی مورتیں نہ ملے گی اور آخری شعرiggling کرتا ہوں سماعت کماعت 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 کماعم ایک شعرhib گرتا ہوں کہ ماں باپ اب peso نہ ہو خلteri Thousands تک نہ کرو ماں باپ اگر بلائیں تو لبک لبک حضی روجاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میری ماں ہو جی اور میں مسلح پر نماز پڑھا ہوتا میری ماں حکم دیتی ہے میری ماں آواز دیتی ہے محمد تو میں اپنی نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اپنی ماں ماں کا وہ مقام میرے نبی نے بتایا تو سماعت کرنے کے ایک شیر حاضر کرتا ہوں تمام امتی مسلمان کی مہیں سماعت کرنے کے شیر کہ ماں باپ کو افوتک لے نہ کہو رے نجڑ کو ارے مارا باپ کو افوتک لے نہ کہو رے نجڑ کو قرآن کا فرمان ہے قرآن کا فرمان ہے عظمتی نہ ملے گی ماں جیسی جہانے کوئی دولتیں نہ ملے گے کہ ماں باپ کو افوتک لے نجڑ کو افوتک لے نجڑ کو جو ماں کو ستائے گا جہنم میں جلے گا توبہ اسے کرنے کی بھی مہلتیں نہ ملے گی ماں جیسی جہان میں کوئی دولتیں نہ ملے گی ارے ممتہ سے بری پیار کی موراد نہ ملے گی